بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم نے اردو کا سبق جب بھی کھانا کھاؤ کی ریڈنگ کرنی ہے تو جلدی سے اپنی بک پیج نمبر 50 اوپن کریں اور ریڈنگ سٹارٹ کر دیں جی تو سٹورنٹس ہمارے سبق کا نام ہے جب بھی کھانا کھاؤ یہ کیا ہیں خاص الفاظ ہیں خاص الفاظ کلی کلی کا کیا معنی ہے موں میں پانی ڈال کر ساف کرنا دسترخان دسترخان کا معنی ہے وہ کپڑا جسے بچھا کر کھانا رکھا جائے ٹھہر ٹھہر مین رکھ رکھ سہر تندرستی اوکے سٹورنٹ اب ہم اپنی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں جو ورڈ ہائلائٹ ہوں گے اس کو آپ نے اپنی نورٹ بک پر ایزا ڈکٹیشن ورڈز آپ نے لکھنا ہے نورٹ کرنا ہے اپنی نورٹ بک پر املا کے طور پر آپ نے لکھنا ہے اوکے ڈیر دھولو ہاتھ اور کلی کر لو دھولو ہاتھ اور کلی کر لو دستر خان بچھاؤ پہلے تم بسم اللہ پڑھ لو دائیں ہاتھ سے کھاؤ دھولو ہاتھ اور کلی کر لو کلی مین اپنے موں میں پانی ڈال کر موں کو ساف کرو اور ہاتھ کو دھولو اور وہ کپڑا بچھاؤ جس پر ہم نے کھانا رکھنا ہے دستر خان کا کیا مطلب ہے وہ کپڑا جس پر کھانا رکھا جائے پہلے تم بسم اللہ پڑھ لو کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھو دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور ہمیشہ دائیں مین سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اوکے اب ہم آگے چلتے ہیں پانی پیو تم ٹھہر ٹھہر کر ٹھہر 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 رکھ رکھ کر کھانا خوب چباؤ کھانا اچھے سے کھاؤ بھوک رہے تھوڑی سی باکی بھوک رہے تھوڑی سی باکی یعنی کہ پیٹ بھر کر نہ کھایا جائے اتنا کھائے کہ آپ کو کھانے کے بعد بھی تھوڑی بھوک محسوس ہو پیٹ بھر کر نہ کھاؤ سہت کا بس راز یہی ہے سہت کا تندرستی کا راز بھید یعنی کہ وہ بات جو کہ کسی سے چھپائی جائے تو اسے کیا کہتے ہیں راز اور بھید بھی کہتے ہیں سادہ کھانا کھاؤ یعنی کہ گھر کا کھانا کھاؤ نہ کہ بزار کا جیسے کہ فاس پورز ہیں برگر شوارما وغیرہ ٹھیک ہے اور یہ نظم کس نے لکھی ہے یہ نظم راز کاشمیری نے لکھی ہے اس نظم کا رائٹر کون ہے راز کاشمیری جی تو سٹوڈنٹس اب آپ نے یہ جو ورڈز ہائلائٹ ہوئے ہیں اس کو آپ نے اپنے نوٹ بک پر املا کے طور پر لکھنا ہے اور اوپر جو خاص الفاظ ہیں اس کے آپ نے معنی لکھنا ہے اپنے نوٹ بک پر اوکے ڈیر اللہ حافظ موسیقی